جیل میں سزا کٹ رہے سپا کے ورشت نیتا آزم خان کے پریوار کے مشکلیں ختم نہیں ہو رہی ہیں لگاتار ان کے پریوار پر قانونی شکنجہ کسا جا رہا ہے بیٹے عبداللہ آزم کے دو جنم پرمان پتر ماملے کے بعد اب عبداللہ کے خلاف تین اور نوٹس جاری ہوا ہے یہ نوٹس ایک کروڑ 68 لاکھ کے سٹمپ کے چوری ماملے سے جڑا ہے جس کو لے کر رامپور زلہ ادھیکاری کے کاریلے سے نوٹس بھیجا گیا ہے بتا دیں کہ عبداللہ آزم آزم فیلال ہردوئی جیل میں سات سال کی سزا کٹ رہے ہیں اسی لئے زلہ پرشاسن کی اوٹ سے یہ نوٹس سیدھے ہردوئی کی کاراگار بھیجا گیا ہے عبداللہ آزم خان پر عاروپ ہے کہ انہوں نے آواسیہ بھومی کو کرشی بھومی دکھا کر ایک کروڑ 68 لاکھ کے سٹمپ چوری کی ہے جس کا ڈی ایم کوٹ نے سنگیان لیا اور اس کو لے کر تین الگ لگ نوٹس عبداللہ آزم خان کو جاری کیے ہیں آپ کو بتا دیں کہ پورو ویدھائک عبداللہ آزم خان کے خلاف سٹمپ چوری کا یہ معاملہ دو ہزار بائیس کا ہے عاروپ ہے کہ دو ہزار بائیس میں عبداللہ آزم خان نے تین جگہیں فرجی طریقے سے زمین خریدی اور ان کے بینامے کرائے تھے اکیس فروری دو ہزار بائیس کو عبداللہ آزم خان نے گھاٹمپور میں قریب نو ہیکٹیر زمین خریدی جس کا بینامہ کرشی بھومی میں کی در سے کرایا اور اس معاملے میں عبداللہ آزم خان کو لگ بک ایک کروڑ ایک لاکھ کے سٹمپ چوری پائی گئی سٹمپ چوری کا دوسرا معاملہ چار اپریل دو ہزار بائیس کا ہے عبداللہ آزم خان نے بینجر پورا گھاٹمپور میں لگ بک تین ہیکٹیر زمین خریدی جس کا بینامہ بھی کرشی بھومی کے در سے کرایا اس معاملے میں چونتیس لاکھ روپے کے سٹمپ چوری پائی گئی ہے وہیں سٹمپ چوری کا تیسرا معاملہ آٹھ اپریل دو ہزار بائیس کا ہے جب عبداللہ آزم خان نے بینجر نگر گھاٹمپور میں لگ بک تین ہیکٹیر زمین کا بینامہ کرشی بھومی کی در سے کرایا اس معاملے میں بھی چونتیس لاکھ روپے کے سٹمپ چوری پائی گئی ہے عبداللہ آزم کی خلاف سٹمپ چوری سے جڑے یہ تینوں الگ الگ معاملے ہیں تینوں ہی معاملے میں جب جانچ کرائی گئی تو جانچ رپورٹ میں تینوں ہی زمین آوازیہ بھومی پائی گئی جن کو لے کر تین نوٹس عبداللہ کو ہر دو ہی جیل میں بھیجے گئے اس میں پور بیدائیق عبداللہ آزم خان صاحب نے بینجر گھاٹمپور ایک گرام سبا ہے اس میں جو بلکل سہر میں صدر تحصیل میں آتی ہے اس میں گھاٹا سنکھیا ایک تالیس بٹا پچیس اور بھی گیارے نمبر ہیں اس میں سے تین آراجی انہوں نے کرے کی تھے ایک آراجی کا رکھوہ 0.911 0 hectare تھا جس میں کرسی کی در سے انہوں نے بینامہ کیا آپ سے تین سال پہلے اور اس کے بعد اس میں ایس ڈی ایم صدر نے جانچ کی جانچ میں یہ پایا گیا کہ وہ ایریا جو گانی سمادی کے پاس میں ہے وہ نمبر آوازیے در سے بینامہ ہونا چاہیے جس میں ایک کروڑ ایک لاکھ روپے کی لگ بھر اسٹانڈ ڈیوٹی کی چوری آئی تھی دو مقدمیں جو اسی نمبر کو انہوں نے دو الگ الگ بیقتیوں سے پرچیس کیے ہیں اپنی نام سے پور بدایق محمد عبداللہ عاجب صاحب نے اس میں مطلب 0.304 hectare ہے دونوں کی رکوا اس پر بھی ایش ڈیم صدر نے جانچ کی اور جانچ کرنے کے بعد اس میں پایا گیا کہ 33 لاکھ 80 ہزار ایک میں اور دوسرے میں بھی 33 لاکھ 80 ہزار روپے کی اسٹام چوری پائے گئے دونوں کے بینامہ تینوں کے بینامہ کرسی در سے کیے گئے آواسی در سے ہونا چاہیئے تینوں کا جو ایبریز ملایا اس میں ایک کروڑ 68 لاکھ روپے اسٹام چوری بنتی ہے جو راج سرکار کی راج سرکار کی بھاری چھتی ہے اس میں کل سریمان جلادیکاری مہودے کے نیائلے میں میرے دوارہ پراتھنا پتھر دیئے گئے جس میں سر نے تتکال کیونکہ پہلے ایک نوٹس بھیجا تھا جو ان کے جو ایڈریس تھا ان کا اس پہ پیترک ایڈریس پہ بھیجا جہاں کسی نے پریشیب نہیں کیا کافی سمیہ بعد اب پراتھنا پتھر دیا تو اس میں ڈی ایم سر نے جلا جیل ہر دوئی کے لیے نوٹس تحمل کے لیے آدیس کر دیا ہے سریمان جمین کون سرکار میں خرید ہوئے ہیں سریمان جمین تو دو جمین تو دو جار بائیس میں خریدی ہیں جس میں تیتریس لاکھ اسی ہزار اسٹام چوری ہے دو میں دونوں ملا کے لگ بل سر سٹھ لاکھ روپی اس پرز میٹھے گی اور ایک جو پرانا ماملہ ہے وہ سائد دو جار انیس کی ہے جنہیں بیس کی اس میں خریدہ تھا انہوں نے جنہوں نے یہی کیا ہے کہ جبکہ وہ جو ایریا ہے جلادکاری مہودے جو سرکری ریٹ تیہ کرتے ہیں اور ہر سرکری ریٹ پر جو تیہ کیا جاتا ہے اسی کی ادھار سے اس ٹائم ڈیوٹی پرچیسز کو لگائی جاتی ہے لیکن یہاں پر انہوں نے آوازی در سے نہ لگا کے جاندی سمادی جو ہے وہ ایک آوازی ایریا ہے اس میں مطلب کہنا چاہیے انہوں نے کرسی در سے لگا دیا عبداللہ آزم اور ان کے پتا آزم خان کے علاوہ ان کی ماں تینوں فلال دو جنم پرمار پتر ماملے کو لے کر جیل میں بند ہیں اسی بیچ اب عبداللہ کے خلاف کرونوں کے اسٹمپ چوری کا یہ ماملہ اب ان کی مشکلوں کو اور بڑھا سکتا ہے پنجاب کیسری ٹی وی کے لیے رامپور سے روی شنکر کی ریپورٹ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں